اسلام علیکم فرینڈز چلی ہی آج جلی سے مٹن ہنڈی تیار کرتے ہیں تو اب اسپلہ پڑھنے کے بعد ایک کلو مٹن ایک بڑا پیاس دو ٹوماتر ایک چمچ ادھک لسن کی پیسٹ اور سپائسیز میں نمک لالمش پاودر حلدی اور ضرورت کے مطابق گھی اور پانی ڈال کر بھی سے پچیس منٹ کے لیے پریشر لگا دیں پریشر کھولنے کے بعد ٹوماتر کے چلکے الادہ کر لیں اور آگ کو میڈیم کر دیں شروع کی ویڈیو میری خراب ہوگی تیسلیے پریشر کے بعد کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس میں 1 ٹی سپون سابل زیرا 1 ٹی سپون سوکہ دنیا پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر ڈال کر اسے اچھے سے بھونیں جب تک بھونائی ہوتی ہے تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کے تک بہت آسانی پہنچ سکیں جب پانی کھشک ہونے لگے اس میں ادرہ کو ہری مشک ڈالیں آپ اس کو آکھر میں بھی ڈال سکتے ہیں مگر کچھ کو اس کا کچھا فلیور اچھا نہیں لگتا اب اس کو اچھا سا ٹریسٹ اور اچھا سا فلیور دینے کے لیے 1 چمس دیسی گھی یا کریم شامل کریں اور اب آکھر میں سکیل سپیٹ جیمنائی کا سپیشل بھونائی مسالہ ڈال کر 1-2 منٹ تک پکائیں اسپیشل مسالے کی ریسیپی میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت جلد اور آسانی سے تیار ہونے والی مٹن ہنڈی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایکسٹر گرم مسالے یا ثابت مسالوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بہت آسانی اور کوک سے تیار ہو جاتی ہے جب اچانک سے مہمان آجائیں تو اسے بنائیں اور دعوت کا مجھا دوبالہ کریں میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو لازمی پریس کیجئے گا شیئر کرنا مت بھولیے گا ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ